آج ہم پروڈجیکٹائل موشن کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کریں گے پریویس لی ہم نے پروڈجیکٹائل موشن کو ڈیفائن کیا تھا کہ پروڈجیکٹائل موشن کے اندر جو پروڈجیکٹائل ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایک ایسا اوبجیکٹ ہوتا ہے جس کو آپ ایک انیشل ویلاؤسٹی پروائیڈ کرتے ہیں اور وہ اس انیشل ویلاؤسٹی کی بیس کے اوپر ایک انگل تھیٹا اور اس کی بیس پہ وہ اوبجیکٹ جو ہے وہ ایک پیرابولک پاتھ فالو کرتا ہے ایسے اوبجیکٹ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پروڈجیکٹائل تو یہ پروڈجیکٹائل ایک ٹو ڈیمینشنل موشن کو فالو کرتا ہے ایک سپیسیفک اینگل تھیٹا اور اس ٹو ڈیمینشنل موشن کو جس کے اندر ہمارے پاس کونسٹینٹ گریویٹیشنل ایکسیلیریشن ہوتی ہے اس کو ہم پروڈجیکٹائل موشن کہتے ہیں اس ٹو ڈیمینشنل گریویٹیشنل ایکسیلیریشن کا مطلب یہ ہے ٹو ڈیمینشن یعنی ایکس ایکسس اور وای ایکسس ایک ہمارے پاس ایکس ایکسس ہے اور ایک ایکسس یعنی ہم اس موشن کو دونوں ایکسس کے لانگ ڈسکس کریں گے اور کنسیڈر کریں گے ہم اس ورٹیکل ڈسٹنس وای کو بھی فائنڈ کریں گے اور اس ہوریزونٹل ڈسٹنس ایکس کو بھی فائنڈ کریں گے اس ہوریزونٹل ڈسٹنس ایکس کو فائنڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس فرمولہ ہے ہوریزونٹل ڈسٹنس کی بات کر رہے ہیں تو اس کی جگہ ہم ایکس لے لیں گے اور ہم ایکس ایکسس کے لانگ ڈسٹی اپلائے کریں گے انیشل تو وی آئی ایکس ہو جائے گا ملٹیپلائے بائی ٹی جب بھی ہم کسی بھی ویکٹر کا ایکس کمپوننٹ نکالتے ہیں تو اس کا جو پروڈیکشن ہوتا ہے وہ کواس سیٹ ہوتا ہے یہ آپ چپٹر ٹو ویکٹرز میں پڑ چکے ہیں تو یہ تو آگے آپ کے پاس ہوریزونٹل ڈسٹنس اب اگر ورٹیکل ڈسٹنس کی بات کیجئے تو سیکنڈ ایکویشن آف موشن کو یوز کر کے ہم اس ورٹیکل ڈسٹنس کو بھی فائنڈ کر سکتے ہیں سیکنڈ ایکویشن آف موشن ہے s is equal to v i t plus half a t square ایک اوبجیکٹ کو جب ایک certain height سے throw کیا جاتا ہے تو اس کو کوئی initial velocity نہیں دینی پڑتی اس کی initial velocity zero ہوتی ہے تو ہم v i کو zero لے لیں گے اور یہ جو ڈسٹنس ہے یہ long y axis ہے اس لئے ہم s کو y لے لیں گے تو اب ہم اس کو put کرتے ہیں above equation میں why would become v i zero ہے تو zero multiply t zero plus half اور a کی جگہ ہم g لیں گے because the object is moving towards earth under the action of gravity تو اس لئے a کی جگہ g آ جائے گا یہ بن جائے گی value half gt square final equation vertical distance کی آپ کے پاس آ جائے گی half gt square اس طرح سے ہم نے horizontal اور vertical distance find کر لیا projectile کا اب اسی طرح سے ہم velocity of projectile بھی find کر سکتے ہیں velocity of projectile find کرنے کے لئے ہم اس ہی diagram کی help لیں گے جو ہم نے previously بنائی تھی کہ ہم ایک initial velocity کے ساتھ اس کو جب launch کرتے ہیں تو velocity کا ایک y component ہوگا اور ایک x component ہوگا vx and vy ہر point کے اوپر velocity کی ایک direction ہوگی along the tangent اور اس کا ایک x اور y component ہوگا جو ہم نے find کرنا اگر ہم x axis کی بات کرتے ہیں اگر ہم air friction کو neglect کر دیتے ہیں یعنی ایک object اگر horizontal distance cover car ہے تو اس کو راستے میں friction اس کی speed کو رکے گی friction کی وجہ سے اس کی speed decrease ہو سکتی ہے لیکن چونکہ ہم نے friction کو ignore کر دیا ہے اس لئے initial velocity along x axis اور final velocity along x axis ان دونوں کو ہم equal لے لیں گے vix اور vfx ان دونوں کو ہم equal لے لیں گے اور یہ ہوتی ہے v i cos theta اب ہم vertical distance کی بات کرتے ہیں تو by using first equation of motion ہم vf y نکال سکتے ہیں تو vf is equal to v i plus 80 ہوتا ہے تو ہم چونکہ y component کے along find کرنا چاہ رہے ہیں velocity تو ہر term کے ساتھ y آ جائے گا اب v i y v i sin theta ہو جائے گا اور a کی جگہ آپ کے پاس minus g because اب آپ اوپر جا رہے ہیں against the gravity اور جب against the gravity جاتے ہیں اوپر تو a کی value minus g ہوتی ہے because g نیچے کی طرف positive ہوتا ہے but this is in opposite direction اس لئے ہم a کی جگہ minus g لیں گے تو یہ ہو جائے گا v i sin theta minus g t اب ہم velocity کا کسی بھی instant کے اوپر اگر ہم اس velocity کا magnitude find کرنا چاہتے ہیں v تو ہم وہ بھی find کر سکتے ہیں اور magnitude نکالنے کے لئے آپ chapter 2 میں پڑھ چکے ہیں کہ x کمپوننٹ اور y کمپوننٹ کے سکیر ان کو ایڈ کر کے سکیر روٹ لے لیا جاتا ہے اس طرح سے ہم magnitude فائنڈ کرتے ہیں تو سمپلی یہاں پہ بھی یہ فرمولہ use ہوگا value اس کو put کر دیتے ہیں v i cos theta whole square plus v i sin theta minus g t کا whole square یہ ہمارے پاس میں ایک ہی جوڑ آگے اب اگر ہم اس ان دو کے بیچ میں یہ angle fan کرنا چاہیں direction تو ہمیں پتہ ہے tan inverse y component of a vector divided by x component of a vector تو velocity کی case میں v f y divided by v f x ہو جائے گا ہم یہاں پر values put کر سکتے ہیں اور angle find کر سکتے ہیں v i sin theta minus g t divided by v i cos theta یہ آپ کے پاس velocity آگئی projectile کی velocity کے بعد اب ہم height of projectile کی طرف آتے ہیں height of projectile find کرنے سے پہلے اب تو what is height of projectile to the maximum vertical distance covered by a projectile is known as its height یعنی یہ جو vertical distance ہے اگر ہم یہ find کر لیتے ہیں اس کو ہم کہیں گے this is height of projectile maximum vertical distance maximum vertical distance covered by a projectile اب اس height کو find کرنے کے لیے نیوٹن کی third equation of motion لگاتے ہیں جو کہ ہوتی ہے two as is equal to v f square minus v i square اب object جو ہے ایک certain height attain کرنا چاہتا ہے یعنی وہ اوپر کی طرف جائے گا تو پھر against the gravity جا رہا ہے اس لئے a تو ہو جائے گا minus g اور آپ کو پتہ ہو جب ہم کسی object کو air میں throw کرتے ہیں جب وہ ایک certain height attain کرتا ہے وہاں پہ رک جاتا ہے تو اس کی final velocity zero ہو جاتی ہے at a certain instant اس لئے یہاں پہ final velocity ہم zero لیں گے اور v i کو ہم v i y کر لیں گے because ہم vertical distance find کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ ہوتا ہے v i sin theta اب یہ ساری values ہم اوپر equation one میں put کر دیتے ہیں equation one کیا بن جائے گی a کی جگہ minus g s کی جگہ capital h v f zero ہو گیا اور v i کی جگہ v i square sin square theta یہ ہو جائے گا minus two g h minus v i square sin square theta minus minus cancel height آگئی v i square sin square theta divided by two g اس طرح سے ہم height of projectile find کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس height کی relation آگئی height of projectile کے بعد اب ہم time of flight find کریں گے time of flight time of flight جو ہوتا ہے وہ the time during which a projectile remains in air یعنی ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں time to go up plus time to go down so using second equation of motion ہم time of flight ہم time of flight کو find کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہوتی ہے s is equal to v i t plus half 80 square time of flight کا مطلب یہ ہے کہ ایک object starting point سے شروع ہوا اور اس point پہ پہنچا یعنی اس نے کوئی height cover نہیں کی ہے horizontally ایک اپنی certain destination تک پہنچ رہا ہے اس لئے یہاں پہ distance zero ہو جائے گا it is not covering any vertical distance اس کے علاوہ v i جو ہے time of flight یعنی بے شک ہم ایک horizontal distance find cover کریں لیکن اس نے اوپر توٹنے اوپر جانے کیلئے اس کو along y axis ہم ایک velocity دیں گے اس لئے v i y ہو جائے گا v i sin theta اور small t کی جگہ ہم capital T لے لیں گے تاکہ ہم اس کو time of flight سے denote کریں اس above equation number 2 میں put کر دیتے ہیں equation number 2 becomes as is equal to v i کی جگہ v i sin theta T اچھا ایک اور بات آپ پھر اوپر جا رہے ہیں against the gravity تو ایک ہی جگہ آپ مائنس جی لیں گے یہاں پہ تو پلاس 1 by 2 اس ایک ہی جگہ آ جائے گا مائنس جی small t کی جگہ capital T یہ ویلیو اب مائنس ہے یہ left side پہ جا کے پلاس ہو جائے گی تو یہ بن جائے گا 1 by 2 gt square is equal to v i sin theta multiply T یہ ایک T اس ایک T سے cancel ہو جائے گا یہ 2 ادھر جا کے multiply ہو جائے گا یہ بن جائے گا 2 v i sin theta اور یہ g divide ہو جائے گا یہ آپ کے پاس time of flight آ گیا لیکن یہ وہ time ہے جس میں یہ اوپر بھی جا رہا ہے اور نیچے بھی آ رہا ہے اگر ہم صرف time to go up find کرنا چاہتے ہیں جس کو ہم time of submit بھی کہتے ہیں تو ہم simply اس کو 2 سے divide کر دیں گے because یہ اور یہ distance equal ہے تو ہم نے total time نکال ہے تو total time کو اگر ہم 2 سے divide کر دیں تو ہمارے پاس time of submit آ سکتا ہے تو 2 v i sin theta over g کو ہم 2 سے divide کریں گے یعنی 2 تو یہ 2 to cancel ہو جائے گا time of submit آپ کے پاس آ جائے گا 2 v i sin theta divided by g یہ final relation آپ کے پاس sorry 2 ختم ہو جائے گا لیکن اصل relation آپ کے پاس یہ ہے time of flight کی یہ آپ کے پاس time of submit کی equation ہے یہ تو ہو گیا time of flight اب ہمارے پاس range of projectile جو last term رہ گئی ہے اب ہم اس کو find کریں گے what is range of projectile the maximum horizontal distance covered by a projectile is known as its range یعنی horizontal direction کے اندر جو maximum distance cover ہوتا ہے اس کو ہم range کہتے ہیں اس projectile کی تو ہمیں پتہ ہے کہ s is equal to v t ہوتا ہے اب پھر ہم x axis کے long جا رہے ہیں تو s کی جگہ ہم x لے لیں گے اور ہم ایک initial velocity دیں گے long x axis یہ v i x ہو جائے گا small t کی جگہ ہم capital t لے لیں گے time of flight v i x ہو جائے گا v i cos theta اور time جو time of flight ہے اس کا آپ نے بھی relation derive کیا ہے تھوڑی جو پہلے وہ تھا 2 v i sin theta by g یہ v i اور v i جو multiply ہوں گے یہ v i square ہو جائے گا اور یہ بن جائے گا 2 sin theta cos theta divided by g ایک trigonometric term ہوتی ہے sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta تو یہ اوپر جو term تھی sin 2 یہ 2 sin cos اس کی جگہ ہم نے sin 2 theta کیسے لکھے بگوز یہ ایک فرمولا ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ reason لکھتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ step آیا ہے تو یہ آپ کے پاس range کی relation آگی this is range of projectile اب اگر آپ maximum range بھی find کرنا چاہتے ہیں آپ کو یہ question اگر پوچھا جائے کہ how can you find the maximum range of a projectile سیک ٹائل تو آپ وہ بھی find کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ range کا فرمولا r is equal to v i square sin 2 theta by g اب آپ نے کچھ اس طرح سے کرنا ہے theta کی کوئی ایسی value put کرنی ہے جس پہ range maximum ہے تو at theta is equal to 45 degree آپ range maximum find کر سکتے ہیں کیسے sin 2 into 45 45 into 2 gives 90 تو v i square sin 90 divided by g اور sin 90 کیا ہوتا ہے 1 ہوتا ہے تو یہ ہو جائے کہ v i square by g یہ میکسیمم رینج کی ریلیشن ہے ابھی تو یہ ہمارے پاس projectile motion اور اس سے related associated جتنی بھی term سے ہم نے وہ find کر لی موسیقی موسیقی موسیقی